ڈیورنگ ڈی ایشیا کپ اور ڈیورنگ ڈی ورل کپ اماد وسیم جب ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر کھڑے ہو کر ایجز ایک کرکٹ اینلیسٹ یا تذیہ نگار بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا اور بابر کو ٹھیک ٹھاک قسم کا رگڑا لگا رہے تھے اور بابر کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بابر آزم کی جگہ نہیں بنتی ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے اندر تو میں نے اس پٹیکلر ٹائم میں بھی کہا تھا کہ اماد بھائی اتنی باتیں مت کرو اوپر والے کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے آپ نے سی پی ایل میں جو کچھ کر لیا آپ نے فلانے ٹورنمنٹ میں ٹمکانے ٹورنمنٹ میں جو کچھ کر لیا لیکن آپ اپنے ملک کے ٹورنمنٹ میں اس پٹیکلر ٹائم میں برے طریقے سے فیل بھی ہو رہے ہیں اور ٹرول بھی ہو رہے ہیں اماد وسیم کو ابھی ریسنٹ ڈیک کرکٹ فینز نے ان کے موں کیوں پر ٹرول کیا ہے بابر بابر کے نعرے لگا کر اور اماد وسیم کا آپ چیک کریں کہ ابھی تک انہوں نے آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کچھ سیکھنا ہے یا نہیں وہ ان کو اپنی جرسی دکھا رہے ہیں فینز کو اور بھائیہ آپ کی پرفارمنس ککھ نہیں ہے کچھ ہوتی نہ تو پھر بھی میں بات کرتا اس پی ایس ایل میں دیکھ لیں سر ویڈ دا بیٹ ٹوٹل میرا خیال ہے اماد وسیم میں ساری آلموسٹ میچز کھیلے ہیں ٹوٹل چودہ رن ہیں اماد وسیم کے بیٹ ٹوٹین اور ٹھیک تھاک باریاں ملی ہیں ان کو چودہ رن ہیں ان کے ٹوٹل بیس رنز یہ جسے کہتے ہیں ایسے ہول اکومیلیٹیو نہیں بنا سکے وکٹس کی بات کیجائے صرف تین ہیں ٹوٹل تین وکٹس ہیں پی ایس ایل میں ابھی تک اماد وسیم کی کچھ میچز میں رنز کے حساب سے اچھی بالنگ کیا ہے رنز کنٹین کیے رنز زیادہ نہیں دیئے لیکن کچھ میچز میں پھر مار بھی پڑی تو اماد وسیم اور پھر آندازہ کریں وہ بندہ جو ابھی ریسنٹی ڈائریکٹر کرکٹ تھا پاکستان کرکٹ بورڈ میں پاکستان ٹیم کا محمد عفیز وہ جس اماد وسیم کو واپس لانے کے چکروں میں تھا کہ کسی طریقے سے اس بندے کی پاکستان کی کرکٹ میں ری انٹری کروائی جائے اس کو ٹیم میں رکھا جائے اس کی اتنی زبردست قسم کی پرفارمنسز ہیں ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے اندر وہ محمد عفیز اب اماد وسیم کے بارے میں اپنے موہ سے کہہ رہا ہے کہ یار پی ایس ایل میں تو یہ بلکل نظر ہی نہیں آرہا اس کی پریزنس فیل ہی نہیں ہو رہی اسلامباد کی ٹیم کے اندر نہ بالنگ میں یہ کچھ کر پا رہا ہے نہ یہ بیٹنگ میں کچھ کر پا رہا ہے مطلب اس کا امپیکٹ اسلامباد یونائٹیڈ کے اندر بلکل زیرو ہے بلکل زیرو جسے کہتے ہیں اماد وسیم کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے نہ وہ کوئی میچ فینش کر پا رہے ہیں نہ ان کی بولنگ سے کوئی ڈینٹ پرڑ ہے ان کی اپوزیشنز کو رنز کنٹین کرنے کا کیا ہے میں نے دیکھا کہ وہ ٹیم ان کو نہیں مار پاتے تو ان کی جگہ کے اوپر کسی اور کو پھیٹا بھوٹا لگا دیتی ہے تو بات تو وہیں پر چلی گئی نا تو اماد وسیم کا امپیکٹ کچھ بھی نہیں ہے اور آن دی ادھر ہینڈ جس بندے کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں کی کہ وہ فارغ ہے ٹیر ونڈی کا پلیئر نہیں ہے اس کے سوہ مسائل ہے دس ہے دیٹ ہے وہ اس پرٹیکولر ٹائم میں پی ایس ایل کے نائن تھرڈیشن کا فیس بنا ہوئے ہیں لوگ اس کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں اس کو ہیوڈ قسم کی پبلک سپورٹ ملی بھی ہے لوگ اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں بابر آزم لیڈنگ رن سکورر ہے وہ چار سو اس کے پی ایس ایل کے اندر رنز ہونے والی ہیں تقریباً کوئی ساٹھ پلس کی سکسٹی تھری کی فہم نوٹ رونگ اس کی بیٹنگ ایبریج ہے ون فٹی ٹو کا اس کا سٹرائک ریٹ ہے تو یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اوپر والے نے اپنی لاتھی سے آپ کو ہانک دی ہے سمپل اس دیکھ تو باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی نا بھائی باتیں کیوں کرتے ہو کیا ریزن کیا ہے کیا مل گیا تمہیں باتیں کرنے سے اسی پی ایس ایل میں آپ بھی کھیل رہے ہیں اسی پی ایس ایل میں بابر آزم بھی کھیل رہے ہیں بابر آزم گا تو کوئی نقصان نہیں ہوا بابر آزم کی کپتانی چلی گئی وہ اس کا ایچ ایچ او ڈیسی طرح ہے کہ ٹھیک ہے تو ہیلویڈٹ گئی تو گئی بلکہ اس کی کپتانی جانے کا اچھا ہوگا کہ اب وہ کم از کم اس پریشر سے باہر آگیا وہ کپتانی والے اب وہ بڑا کھل دھل کے کھیلے رہے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا ہم نے جو وائٹ بال کرکٹ کے دیسنٹ بابر آزم کی جتنی بھی پریزنسز دیکھی ہیں اس میں بابر آزم جناب ٹھیک ٹھاک قسم کا فائر کر رہے ہیں تو آپ نے ایک بندے کے بارے میں اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی بھائی بہت زیادہ باتیں کرو نا تو پھر اپنے اوپر جب آتی ہے تو بندے کو سمجھ نہیں آتی اب اپنے اوپر آئی ہے تو آپ فینس کو صرف اپنے جرسی دکھا رہے ہو ایڈے آپ کرسٹیانو رونالڈو یا میسی ہیں کہ فوٹبال کا میچ چل رہا ہے کہ آپ نے گول سکور کر دیا بلکہ گول سکور کیا آپ نے گول مارنے کی ہیٹرک کیا اور اس کے بعد آپ فینس کو اپنی جرسی دکھا رہے ہیں سر سوچا کریں بولنے سے پہلے نا تھوڑا بندے کو سوچ لینا چاہیے ultimately وہ کہتے ہیں what goes around comes around آپ نے بابر کے اوپر جو جو باتیں کی تھی نا محمد عمر کے ساتھ مل کر تو وہ اب آپ اسی کا جسے کہتے ہیں خمیازہ بھگت رہی ہیں یہ کرکٹ جو ہے نا یہ بڑی ظالم قسم کی ہے ابھی کرکٹ فینس یہ سب بھول گیا ہیں اماد وسیم کے بارے میں بھائی کہ وہ سی پی ایل میں بڑا زبردست پرفارم کر گیا تھا all round اس نے جناب جو باقی لیگز کھیلی بی پی ایل ہو گیا یا فور ڈیٹ میٹر بی بی ایل ہو گیا یا جو بھی آپ اس کو نام لے رہے سر اماد وسیم سی پی ایل کے بعد نا آف کلر ہوا پڑا ہے ایون اس نے بی بی ایل میں بھی کوئی اتنا خاص کچھ نہیں کیا یہاں آپ کہیں نا کہ اس نے بی بی ایل میں limited matches کھیلی ہیں کوئی impact نہیں ہے اس کا بی بی ایل کے اندر کوئی impact نہیں تھا اور باقی اب پی ایس ایل کے اندر تو آپ کے سامنے ہیں اب اسلامواد یونائٹڈ والے تو اماد وسیم کو لینے کے بعد یہ سوچ رہی ہوں گے کہ یار اس کو اہمی لیا اس سے تو بہتر تھا یہ کراچی کنگز میں ہی رہتا کیونکہ کراچی کنگز کے جو حالات چالے ہیں اماد وسیم کراچی کنگز کی overall team performance کے حساب سے ان میں زیادہ adjustable تھے ان میں زیادہ fit نظر آتے اگر وہاں پر ہوتے ہیں اسلامواد یونائٹڈ والے تو پھر overall تو اچھی کھیل رہی ہیں تو اماد وسیم اور last but not least بھائی جاتے جاتے سب کو ایک مشور ہے جتنے بھی کرکٹرز ہیں ایکس کرکٹرز ہیں میری بات کان کھول کے سن لیں میں نے اندازہ لگایا کہ اس ٹائم پاکستان میں نہ دو نام ایسی ہیں جن کے فینز کے ساتھ آپ سینگ نہیں لڑا سکتے جو مرضی کر لیں آپ ان کے ساتھ سینگ لڑائیں گے وہ یقین کریں آپ کو انہی سینگوں پر اٹھا کرنا ایسی ٹکر ماریں گے آپ ساتھویں اسمان پر جا کر نظر آئیں گے اب وہ دو بندے کونسے ہیں ایک عمران احمد خان نیازی اور دوسرا بابر آزم بس ایک سابق کرکٹر ہے ایک موجودہ کرکٹر ہے سابق کرکٹر کے فینز کیوں آپ کے اوپر پڑتے ہیں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہیں اور بابر آزم کے فینز کیوں پڑتے ہیں وہ بھی پوری دنیا کو پتہ ہیں بابر آزم کے بارے میں سوچنے سے پہلے یا بات کرنے سے پہلے تھوڑا سانت ذرا دیکھ لیا کریں کہ اس نے کرکٹ کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہوئے آپ نے وہ کچھ بھی نہیں کیا جو بابر آزم نے کیا ہوئے اسی ورہ سے فینز اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور اسی ورہ سے فینز پھر بابر آزم کے پیچھے آپ کو بہت برے طریقے سے ٹرول بھی کرتے ہیں اور اتنا برا ٹرول کرتے ہیں کہ آپ کی مت ماری جاتی ہے اور آپ بس ان کو اپنی جرسی دکھا سکتے ہیں یہ دیکھ لو میری جرسی کیا آپ کی جرسی کا کریں تبرک کے طور پر گھر پر رکھ لیں جاؤ اماد و سین جا کر کنسنٹریٹ کرو ابھی تو آپ کے مطابق آپ نے اور بڑی کرکٹ کھیلنی ہے یہ پی ایس ایل کی پرفارمنس دیکھ کر آپ کی جو لیگ کرکٹ ہے اس کے لیسن لگنے والے ہیں بس اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ